موسیقی 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 اپنی اچھا سے کہیں اپواز شروف ہی کوئی چنمہ ہوا ہو۔ اپنے پرتیدھی چون پتھا۔ اتوہ وہ یا تو دھنبل سے پرواہویت ہوتا ہے یا باہو بل سے۔ ایسے میں کیسے امیدوار جیت کر کے جاتے ہوئے یا کیسے ہوتے ہیں یہ بتانے کیا آپ شکتہ نہیں ہے۔ آرل بھین دنوں میں جب بیلٹ باکس ہوا کرتے تھے، بیلٹ پیپر سے چناؤتے تھے، بہت کے بہت کیپچر کر لیا جاتے تھے، بیلٹ باکس بدل دیا جاتے تھے، ان کے بہت ہو جاتے ہیں۔ کئی طرح کی گھٹنا ہے، ہنسا کی گھٹنا ہے سامنے آتی تھی، یہ دہاس میں درج ہے۔ بعد میں جب ای وی ایم کا جبانہ آیا تو پھر فرجی مد آتا ہے، سامنے آنے لگے۔ بہت گھٹی۔ یہ ایک ایسا کروہ سچ ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے میں سوال ہو گئی کہ کیسے امیدوار اور کیسے جن پرتی تھی؟ پوری کے پوری جو ہماری لوگ تانترک پتہ تھی کہ جو کلپرا تھی، آم جن کے بھاگی داری کی، وہ کہاں ہیں؟ ایک ایسے پرتی تھی کہ جو سوال ہوں گے، سانسر بنایں گے، اب چونکہ سانسر دو اور مردائی کو، آم جن سے الگ انیک بشیسادھکار پرابت ہے۔ یہ سب ہی حب جاتے ہیں انیک بشیسادھکار پرابت ہے۔ اس کا موہ وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ یہ ابھی ایک بہت بڑا کارن ہے۔ کہ جو دھناڑ ہیں جو جن کے پاس دھن بل ہے یا جو دبنگ ہے اپنے علاقے میں جن کے پاس بہو بل ہے۔ انہوں نے اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ ابھی چناؤں میں کیا چرچہ ہے؟ کہ نردلیوں اور چھوٹے چھوٹے دلوں کی چاندی ہے۔ یہ چرچک بنے سور کی ہم بن رہی ہے۔ کسی چاند نہیں؟ پیسو کی۔ کیونکہ ان کے مد پر نرپر کرتا ہے بہت سارے امیدواروں کے بھاگیے کا۔ نیزہ یہ ہے کہ پیسو کی تھیایاں کھولی ہوئے ہیں سوٹیس کھولی ہوئے ہیں۔ سوال وہی ہے کہ ایسے میں امیدوار کون بنتا ہے؟ اور بھیجائی کون ہوتا ہے؟ اور مددادہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں مددادہ کون ہے راستروا کے لیے؟ چونے ہوئے پرتنیتی یہ بدائک ہے۔ تو جب خرید فورکت کی جو بات ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ چونے ہوئے پرتنیتی بیٹائکوں کی۔ وہ باجار میں بیٹھے بھکاؤ ہیں وہ۔ انہیں کوئی شرم نہیں ہے۔ بولیاں لگ رہی ہیں جو جیادہ پیسہ دے گا اس کی طرف اپنا پتہ دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کڑوا ہے لیکن کڑوا سچ ہی سری یا پرتبان میں موجود ہے۔ اور آرم سے چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا سورو بدلتے رہے لیکن یہ سماپ نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں دیچارنی یہ ہے کہ اس پرتبان پر انکوش کیسے لگے۔ کوئی نہ کوئی اپایتوں ڈھونڈے پڑھیں گے جس سے کہ لوگ پرتردھی اور لوگ تنٹر کی جو مول بھاؤنا ہے اس کی جو پریبھاشا ہے۔ وہ قائم رہے۔ اس کی پویترتہ قائم رہے۔ سلسط کو بلہان سبھاؤ کو ہم مندر کے روپ میں پوچھتے ہیں۔ جہاں کانون بنتے ہیں۔ پورا دیش اس کانون پچھلتا ہے۔ اگر وہاں پر اس پرکار کے سندگد جرکتر کے ویتی سانساد اور بیدھائک بن کر پہنچ کر کانون بناتے ہیں۔ تو پھر دھوڑانے کے آوشکتہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے نرنے سندگد رہیں گے ہمیشہ۔ کیونکہ اس پر ان کی منشا دوسری رہتی ہے۔ لوگ ہیت نہیں رہتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیت کے نام پر لوگتنٹر کے نام پر عام جڑتہ کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس راست سبھا جلاؤ کے پہانے میں چاہوں گا کہ سماج کا وہ پربودھ ورگ سامنے آئے۔ اس پر برس کریں، ایک راستی برس چڑھیں اور ایک طاقیق پڑھڑتی پر اس برس کو پہنچائے تاکہ ایسے قدم اٹھائے جا سکے، جب لوگ مجبور ہو، سنسد مجبور ہو، مدھان سبھائی مجبور ہو، ایسے قدم اٹھانے کا تاکہ یہ جو جو گھرید فروخت بیدھائکوں کی یومتی ہے۔ اس پر انتوش لگے۔ شرمات یہ کہتے ہوں کہ ہمارا بیدھائک ہیں جو بجار میں بیٹھے ہوئے بھگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ آج ایڈی کی بہت چرچہ ہوتی ہے۔ ان کا ٹیکس کی بہت چرچہ ہوتی ہے، کئی جگہ چھاں پر باری ہو رہے ہیں۔ سکھا، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کا گھٹھری اسی لیے ہوا ہے۔ لیکن اس میں پچھ پاند کی آروپ رہتے ہیں۔ چروتی دیتا ہوں ایڈی کو چروتی دیتا ہوں، اب ان کا پیس کو۔ آپ یہ سارے جو چھاپے باری کے باجوں میں رکھی ہے۔ اور سانس دو بیدھائکوں کی سجی برائیے، ان کا پارش دیکھئے۔ وہ کہاں تھے اور کہاں ہیں۔ کہاں سے اپار دھن ان کے پاس آیا۔ آپ اس کی جانچ کریں۔ چوکانے والے برڑام سامنے آئیں گے۔ سامنے آئیں گے۔ آپ جاندہ کا سورتن ملے گا، تگ ایڈیو اور انکم ٹیکس کہ گھٹھن کے پیچھے کی مول بھاؤنا صحیح ارثوں میں لاغو ہوتی دیلے گی۔ لوگ دندر کو لے کر چندہ ہے اس لیے کہ اگر اس پر انکش انجینر ایسی جو باتیں ہو رہی ہیں، ان پر انکش نہیں لگا۔ اور اس پرمیرتی کو بڑھا ہوا ملتا رہا۔ تو پھر نوٹ کر لیے، لکھ لیے آج کی تاریخ میں آنے والے دیلوں میں، ہمارا یہ لوگ دندر کہیں نہ کہیں، کسی روپ میں کسی کا قید ہی بند کر جائے گا۔ اور جس دن یہ لوگ دندر قید ہوگا، بتانے کا اوشتہ نہیں کہ ہم اور آپ سبھی قید ہوں گے۔ اتا اس جیسے ہونے کے دورا رہا ہوا کہ اس چلاؤں کے بہانے، ایک راشتری بہہ سو اور وہ بہہ سکتار کی بڑھنکیر پر پہنچیں، اور اے یہ ہے جو پربیٹی ہے، بیٹھائکوں کی خرید فروت کی اور اس کے بعد بتان کی اس پر انکش لگ چکے، تاکہ ہمارا لوگ دندر سرچیت رہ سکے، ہمارے آجادی کے جو دیوان تھے جو ستتہ سنانی تھے جنہوں لوگ قربانیاں دیں، ان کے جو کلپ نہ تھی آجاد بھارت کی، لوگ کانترک بھارت کی، وہ سچ بچ اپنی مول پہاونا کے ساتھ عام جن کے لیے اُبلبد رہے، نہ کہ کسی کے قیدی کے روپ میں یہ عزتن سامنے رہے اور ہمیں قیدی کے روپ میں اس میں بچیت کرتے رہے۔ ہمارے آجاد بھارت کی